اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو آج ہم ٹینسز کے جو پہچان ہیں اس کے بعد جو ٹوال فالس ٹیبلز ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ ٹینسز چارج جو ہے بسیکلی جو ہماری ٹیچز بنا کر دیتی ہیں وہ کچھ اس طرح کے چارج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ ٹوال فالس ٹیبلز ہیں اس طرح اگر اب بنائیں گے نا ٹیبلز اس طرح سے آپ کو کوئی سکھائے گا تو اس طرح کیا ہوگا کہ بچے کو سب سے پہلے جو بعد یہ کہ یہ سائے جو نیمز ہیں وہ پہلے رٹا مار رہا ہوگا تو رٹا مارنے کا یہ ہوگا کہ بعد میں تو بول ہی جانا ہے تو یاد الگ سے کرنا پڑے گا رٹا الگ سے مارنا پڑے گا تو اس لئے زیادہ بیسٹ یہ اپشن ہے کہ آپ یہ طریقہ نہ کریں یہ فالس ٹھیک ہے تو جو سمارٹ ٹینس کونسٹ چارٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ بسیکلی فال ہے ٹھیک ہے یہ چارٹ ہے یہ دیکھئے جی تو اگر اس حساب سے کراتے ہیں جس طرح میں نے اوپر دی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے کرائیں گے تو یہ کچھ جو ہے وہ سین کچھ اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ پریزنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ ہر الگ چیز یاد کرنا ہوگی پریزن پرفیکٹ پریزن پرفیکٹ کونٹیون سارا کچھ یاد کرنا پڑے گا تو یہ چیز بھی غلط ہے تو آپ لوگوں کو سمارٹ جو ہے وہ ٹھینس کونسیپ چارٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں یہ صحیح چیزیں غلط ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جس کے جسے سٹورنٹس جو ہے وہ یاد نہیں رکھ پاتے اگر یاد رکھ بھی لیں تو رٹہ ہوتا ہے مطلب بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹورنٹس سے پہلے آج ہم بات کریں گے انڈیافنیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے صرف دو ٹھینس کے اس کے لے لیں گے اس کے بارے میں آپ کو ایکسپین کروں گی باقی کا اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تو یہ سمارٹ ٹھینس کونسیپ چارٹ ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس لحاظ سے کرتے ہیں تو بیسکلی ہمارا رانگ ہو جائے گا اگر ہم اس لحاظ سے کرتے ہیں تو ہمارا وہ طریقہ ٹھیک بھی رہ گیا اور ہمیں دیر تک بھی رہ گیا ہم نے انڈیافنیٹ کے حوالے سے پڑھ دیا تھا ٹھیک ہے کہ انڈیافنیٹ میں اس کی پہچان پڑی تھی ٹھیک ہے اس کی پہچان پڑی تھی ان اردو ٹھیک ہے اردو میں کیا ہوتا ہے تا تی تے ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پر مین چیز بتانا جاتی ہوں کہ پریزنٹ میں فرسٹ فرم لگتا ہے جبکہ ہم آپ اس پاسٹ میں سیکنڈ فرم انڈ اگین فیوچر میں فرسٹ فرم اوکی ٹھیک ہو گیا اب یہ پہچان ہم نے پڑھ لی تھی انڈیافنیٹ سیکنڈری سانوی ٹھیک ہے برانچ ہمارے پاس یہ تو اس میں انڈیافنیٹ میں ہمارے پاس جو بسیکلی جو ہمارے پاس جو اس کی پہچان ہے وہ تا تی تے ہیں ٹھیک ہے جیسے مجھنے آئی ایڈ فوٹ میں کھانا کھاتا ہوں ایڈ فوٹ l میں کھانا کھاتا ہوں تم بھی ہم چیز ہمارے پاس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے پیزنٹ personnel میں ہوں آپ Woah сказать ہیں recon میں اس لئے present ہے تو یہ present indefinite مطلب present indefinite past indefinite future indefinite تو اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے i eat food ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ چارٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے 3 میں ڈیوائٹ کر دیا ہے جو primary تھی اس کو ہم نے tense کو یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ ہمارا اس primary میں آتا ہے ٹھیک ہو کہ تو یہاں پہ لکھنے کے بعد ہم نے کہا کہ یہاں پہ present لکھ دیا آپ پہ past لکھ دیا آپ پہ future لکھ دیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہے میں کھانا کھاتی ہوں i eat food اس کو پھر آگے لکھیں گے present میں present میں بالکل as it is جیسے ہم نے indefinite میں لکھا ہے same اٹھا کے لکھیں گے ہی پر ہی ٹھیک ہے first form کے ساتھ ہی صحیح ہو گیا اسی طرح پاس میں آجیں یہی والی چیز اٹھا کے یہاں پہ رکھیں گے لیکن لیکن یہاں پر جو ہے وہ آئے گا second form only ٹھیک ہے but there is no other change ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی change نہیں ہوگا کھایا اسی میں آتا ہے ٹھیک ہے اسی کی پہچان میں آتا ہے اب جسے کھایا ہے indefinite میں آتا ہے ٹھیک ہے indefinite میں نہیں سو رہی تو تا ہے دیکھیں اب indefinite میں کھاتا ہوں ٹھیک ہے present indefinite میں کھاتا ہوں اسی طرح یہاں پہ past present past اور future ہے ہم نے کہا کہ یہی والی سیم اٹھا کے اپنے یہاں پہ لکھ دیا لیکن یہاں پہ کوئی اور change نہیں ہے سوائی یہاں پہ کہ یہاں پہ کون سا وہ آئے گا form second form آئے گا past میں future میں آگے اور ہمارے پاس جو ہے وہ first form آئے گا یہاں پہ first form لیکھیں گے third form آئے گا تو first form ہی آئے گا ٹھیک ہو گیا i eat food i eat food i will eat food i will eat food میں کھانا کھاؤں گا اب دیکھیں present indefinite یہ ہے past indefinite یہ ہے future indefinite یہ ہے سمجھ آگے سمجھ آگے سمیلرلی ہمارے پاس جو continuous تھا indefinite ہمارے پاس ٹھیک ہے جو ہمارے پاس secondary میں آتا تھا وہ ہمارے پاس تھا indefinite continuous اور perfect perfect continuous یہ چیزیں ہمارے پاس آتے ہیں جب کہ ہمارے پاس جو لے لیں اس کو کہ primary میں جو آتی تھی وہ بیسی کے لیے ہمارے پاس آتی تھی present past and next one is future تو ابھی جو ہے ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ ان دو چیزوں کو پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ تو اسی میں آئے کرنے سے چارٹ میں آ جائے گا ان دو کا پڑھیں گے indefinite continuous اس کو پڑھتے ہیں اگلے ویڈیوز میں باقی دو کا کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے پاس indefinite ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اب continuous میں ہم لوگ سیم وہی لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہی لیا اور اسی کو ہم ایکسپلین کریں گے آئی ایم ایڈنگ فور آئی ایم ایڈنگ فور اسی کو ہم present میں لے کے جاتے ہیں اسی میں past میں اسی کو future میں ٹھیک ہو گیا present میں لے کے جائیں گے سیم میں نے کہا تھا یہی procedure یہی جو ہمارے پاس plot ہے اسی کو ہم اٹھا کے یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے پہلے جو ہم جو present میں لکھتے ہوتے ہیں وہ جس چیز کا ہم نے لکھا ہے میں نے secondary کا وہ ہی اٹھا کے سیم plot یہاں پہ لکھ دیں گے پھر present میں آئی ایم ایڈنگ فور ٹھیک ہے یہی والا اٹھا کے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا continuous کا مطلب ہی ing اس کے بعد past i was eating food future میں دوبارہ سے ہم نے present پورا ٹائنس ہی نہیں پہ لکھا but m کی جگہ پہ ہم نے was لگا دیا اسی طرح یہاں پہ future میں ہم نے کیا لگانا ہے will be لگانا ہے باقی same procedure ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا اور باقی دو کریں گے اگلے ویڈیو سے تب تک کے لئے اللہ حافظ